السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کی جنوید نمرا بشارت تو آج ہم بنا رہے ہیں پلین کیک جو کہ ونیلا فلیور میں ہوگا اور آپ اسے چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ ریسپیز میں یوز بھی کر سکتے ہیں تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں لوں گی دو انڈے اور انہیں ایک بول میں توڑ لیں گے یہ ایک انڈا آپ دوسرا انڈا اس میں توڑیں گے اب ان دونوں انڈوں کو ہم نے ایک منٹ کے لیے بیٹ کرنا ہے یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں یہ انڈے بیٹ ہوگے اب ہم اس کے اندر چینی بھی آئٹ کریں گے اور پھر بیٹ کریں گے اب میں نے یہ لیے ہے ہاف کپ چینی اس کو میں نے پاودر فار میں کنورٹ نہیں کیا کیونکہ جب ہم اسے بیٹ کریں گے تو یہ خودی مکس ہو جائے گی اچھے سے اب اسے تب تک ہم بیٹ کریں گے جب تک کہ یہ ڈیزولڈ نہیں ہو جاتی ہے انڈوں میں اور تھوڑا سا فلفی سا ٹیکسٹر کی نہ آ جائے تب تک ہم اسے بیٹ کریں گے تو دیکھیں انڈے اچھی طرح سے بیٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے 1x3 کپ آئل یہ 1x3 کپ آئل ہے اور ساتھ ہم ڈال دیں گے دودھ جو کہ ہوگا 1x3 کپ دونوں کی میریرمنٹ سیم ہے اب ہم اسے مکس کریں گے اور دیکھیں کتنا اچھا سا ٹیکسٹر آیا ہوا ہے اس کا اب ہم اس کے اندر میدہ ڈالیں گے جو کہ ہے 1.5 کپ آپ نے میدہ کو پہلے سے چھان لینا ہے میں نے بھی یہ چھانا ہوا پہلے سے اب اسے ڈالیں گے اور ہرکی آتوں سے اسے فورڈ کریں گے اسے مکس کریں گے کوئی لمس نہیں رہنے چاہیے میں دیکھیں اور یہ بیٹر میں اتنا اچھا آپ نے مکس کرنا ہے تو دیکھیں جی بیٹر بہت اچھا سا بن گیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے بیکنگ پاورڈر ہاف ٹیبل سپون اسے مکس کریں گے اسے بھی آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے کہ یہ اچھے سے پورے بیٹر میں کنورٹ ہو جائے مکس ہو جائے اگر آپ کو لگے بیٹر تھوڑا تھیک ہے تو آپ 2-3 ٹیبل سپون اس کے اندر دودھ بھی آئٹ کر سکتے ہیں یہ اس کی کنسسٹینسی ہے اب ہم سایڈ سے بول کو ساف کر لیں گے اور اسے ایک بار فورڈ کر لیں گے سپیچولا کی مدد سے اور بیٹر ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اسے ایک سائٹ پر رکھتے ہیں اور یہ میں نے ایک لوفٹن لیا ہے اس کو میں نے آئل لگا کے اور بٹر پیپر سے گریس کر دیا ہے آپ چاہیں تو کسی بھی شیپ کا بنا سکتے ہیں میں نے یہ ٹی کیک ٹائپ بنانا ہے تو اس لئے میں لوفٹن لے رہی ہوں اب اس بیٹر کو سارا کنورٹ کر دیں گے پین میں اچھے سے آپ نے اس کو بیٹر کو ڈال لیں دیکھیں میں نے سارا بیٹر ڈال لیا اب اسے ہم دو سے تین بار ٹیپ ٹیپ کریں گے تاکہ ائر ببل سارے اس کے اندر سے ختم ہو جائیں اور اسے ہم پہلے سے پری ہیٹ جو دیکچی ہماری اس کے اندر رکھ دیں گے میں نے دیکچے کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر گرم کر لیا اور پری ہیٹ کر لیا اب ہم اسے بیک کریں گے پینتی سے چاریس منٹ تک تو دیکھیں کیک بہت اچھا سا بیک ہو گیا نیچے سے بھی اس کا قدر بہت اچھا آیا گولڈن براؤن سا تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ حافظ